میرے چینل پر خوش آمدید ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں خاص طور پر بات کرنا چاہتے ہوں ہمارے ریلیشنشپ کی خوبصورتی پر آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل ہر کوئی یہ گلہ کرتا ہوگا نظر آتا ہے اپنے رشتوں کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ سنسیر نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ پیار نہیں کرتے ہیں یعنی اتنی زیادہ ڈس سیٹسفیکشن ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں اور زندگی کے بہت سے خوبصورت لمحات ہم ضائع کر دیتے ہیں سال دو سال تین سال جس حد تک ہم لڑ سکتے ہیں لڑتے ہیں اور پھر ہم لڑائی میں وقت ضائع کرنے کے بعد زندگی کا وہ قیمتی اور خوبصورت وقت برباد کرنے کے بعد پھر سے آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ رشتے میاں بیوی کے بھی ہوتے ہیں یہ رشتے ماباپ اور اولاد کے بھی ہوتے ہیں یہ رشتے بہن بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہمارے اندر جو کانٹینٹمنٹ ہے وہ ختم ہوتی جا رہے ہیں ہمیں ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ہو سب سے بہت بڑا گھر ہو ہماری گاڑی بہت اچھی ہو یعنی ہم میٹیریلسٹک چیزوں کو اپنی جو خوشی ہے اس کا پیمانہ بنا لیتے ہیں جب ہمیں وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں یا ہم دوسروں کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں تو پھر ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کی حاصل کرنے کی خواہش میں اتنے زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم چچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ علجنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو آسائشیں دوسروں کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ہماری پریارٹیز ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو بہت پیارا سب سے نزدیکی رشتہ ہے ہم اس کو چھوڑ کے جو بہت دوسرے کہیں چالیس پچاس میں نمبر پر جو رشتہ آتا ہے ہم اس رولیشنشپ کے وجہ سے اپنے اس پہلے نمبر والا جو رولیشنشپ ہے اس کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اپنا وقت زائر کرتے ہیں اور اپنی خوبصورت سے زندگی کو ایک عذاب بنا لیتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسرے لیے بھی تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ ٹپ آپ کو دوں گی کہ اپنی پریارٹیز سیٹ کریں اپنی ترجیحات بنائیں اپنے رولیشنشپ میں جو رولیشنشپ سب سے ٹاپ پہ آتا ہے اس کے لیے اپنی زندگی کو ہمیشہ اس کے ساتھ گزاریں اس کی پریارٹیز کو اس کی ترجیحات کو سمجھیں اس کا احساسات کو سمجھیں اس کی احساسات رہتے ہوئے وہ رشتہ جو بہت پیچھے ہے جو آپ کی پریارٹی لسٹ میں بہت بعد میں آتا ہے اس رشتے کی وجہ سے اس پہلے نمبر والے رشتے کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ دوسروں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے جیسے کہتے ہیں نا کہ دوسروں کا مو لال ہے تو اپنا تھپڑوں کے ساتھ لال کرنا شروع کر دیں تو ہم جب دوسروں کی زندگیوں میں جھاکت رہتے ہیں ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے اپنے گھر اپنی فیملی کو نہیں دیکھنا ہم دوسروں کی لائف میں بہت انپسٹڈ ہوتے ہیں کہ اچھا وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں کیسے ان کے کیا پلانز ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جو پروفیشن وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو لیونگ سٹائل ان کا ہے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کوشش میں ہم اپنی زندگی کی خوبصورتیوں کو خراب کر لیتے ہیں تو کبھی بھی اندھا دھند دوسروں کی پیروی نہ کریں ان کی تقلید نہ کریں کہ اچھا جیسے وہ ہیں ویسی ہمیں ہونا چاہیے آپ ایک انڈیویجول ہیں آپ کی ایک اپنی علیدہ سے شنافت ہے آپ کی فیملی کی علیدہ سے پہچان ہے آپ کی اپنی تہذیب آپ کا اپنا کلچر ہے گھر کا اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں اس کی پہچان بنانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کی اپنی فیملی کی اپنے بہن بھائیوں کی تربیت اس انداز میں کریں اور ان کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا فلان جو شخص ہے اس کے تو دوست آبا بہت اچھے ہیں میرے دوست اچھے نہیں ہیں تو میرے دوست تو اچھے ہوتے ہیں میرے اندر کچھ خامی ہوتی ہے سو ہمیشہ دوسروں کے اندر جو ہے وہ خامیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں رشتے تب خوبصورت بنتے ہیں جب ہم اپنے اندر موجود خامیوں کو تلاش کرتے ہیں اپنے اندر موجود جو کتاہیاں ہیں جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر احساس کو زندہ رکھتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے ہم اس بات کو ویلیو دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے رشتوں کو ناراض نہیں کرنا میری پرسنل جو لائف میں فلوسفی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں وقت برباد نہیں کریں ناراض ہو کر دو سال بعد بھی ماننا دو ماہ بعد بھی ماننا اور دو دن بعد بھی ماننا تو پھر کیوں نہ اس بات کو اسی وقت ختم کر دیا جائے یہ ایک بہترین طریقہ ہے میں جس طرح سے اپنی زندگی میں خوش رہتی ہوں اگر مجھے کسی کی بات بری لگتی ہے تو تھوڑی دیر بس غصہ کیا اور اسی وقت اس بات کو ختم کر دیا بلکل یہ نہیں کہ اوپر سے آپ اس کو ختم کر دے اور اپنے دل کے اندر رکھیں اور پھر کسی موقع پر واپس اس کو لے آئیں کہ ہاں تم نے پھلا موقع پر ایسے کہا تھا میں آج بھی اس بات وہ بات میرے ذہن میں تو ایسے زندگی کبھی خوبصورت نہیں گزرتی ہے اگر آپ اپنے رشتوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے اندر سے تمام قدورتوں کو نفرتوں کو ختم کر دیا کریں جو بات ہو جاتی ہے اس کو بالکل تو مٹا دیا کریں نو ڈاؤٹ یہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے ترجیحات ریلیشنشپس میں بنائیں اور ان ترجیحات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں شکریہ شکریہ